بھید کیا ہے کہ جو آپس میں ملے تھے نہ کبھی بھید کیا ہے کہ جو آپس میں ملے نہ تھا کبھی ہو گئے مشرق و مغرب کو ملانے والے راز کیا ہے کہ جو ایران سے نہ رومان سے ڈرے یہ ایران اور رومان کیا ہے سپر پاور اس وقت کی تھی راز کیا ہے کہ جو ایران سے نہ رومان سے ڈرے چند بہتر بیت اونٹوں کو چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ ہو گئے خاک کو ایک سیر بنانے والے سب فیضان کرم تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ ان کے نقص قدم پہ چلتے تھے ان کے ارشادات کو دل میں رکھتے تھے اس کی روشنی میں زندگی گزارتے تھے تب ہواوں پر بھی ان کی حکومت تھی پانی پر بھی ان کی حکومت تھی انسان کے دل تو ہائیں ہے وہ بھی جھگ جاتے تھے حضرت امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب خطاب کا بیٹا عمر خطاب کے ہونٹوں کو چراتا تھا بلاتا تھا تو کوئی نہیں آتا تھا اس لئے کی ایمان کی دولت ان کے پاس نہیں تھی چرا رہے ہیں جانور آپ بھی چراتے ہو گئے جن کے پاس جانور ہیں نہیں آتے تھے لیکن جب سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم کو اپنایا ہے ایمان کی دولت سے سرفراز ہوا ہے آج میرا حال یہ ہے اگر میں پانی کو خط لکھ دوں تو پانی کو اس پر عمل کرنا پڑے گا پانی بے جان ہے آپ کی نگاہ میں لیکن ہمارے فاروق کے خط سے اس میں جان آ جاتی آج کیا بات ہے اتنا بڑا مجمع ہے کوئی کسی طالب کے کنارے جا کر کے کہہ دے کہ تجھے ازہری صاحب نے بلایا ہے کہ طالب آئے گا تو نہیں آئے گا جی ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں رہ گئی ہے جو خواجہ پاک کی زبان میں تاثیر اپنے غلامی کو نہ بھیجا تھا پیالہ لے کر کے پورا نا ساگر سمٹ کر کے پیالے میں آ گیا تھا کیا بات تھی بتاؤ مجھے بہت دولت کمائی ہے تم لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے بڑی 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 بنا لی ہیں لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ طالب کا پانی آپ کے حکم کی تابداری نہیں کر رہا ہے اور خواجہ پاک جو خیمے میں رہتے تھے بلڈنگ میں نہیں رہتے تھے باہر سے آئے تھے جب وہ اپنا پیالہ اپنے غرام کے ذریعے بھیجتے ہیں پیغام بھیجتے ہیں کہ نا ساگر کے پانی تو یہ اس پیالے کے ذریعے میری بارگاہ میں آنا ہے نا ساگر کی مجال نہیں ہے کہ وہ وہاں رکھ جائے سارا پانی سمٹ کر کے پیالے میں آ گیا پیالہ کتنا بڑا ہوگا فقیر کا پیالہ آج کے پیالے سے ذرا سا بڑا سمجھ لیجئے بہت پیسہ خرج کر کے آپ پیالہ خریدے ہوں گے وہ فقیر کا پیالہ تھا بڑا دھو سائی رہا ہوگا اتنے ہی بڑا ہوگا کہنا ساگر کے برابر تھا لیکن خاجہ کی منشاہ کے مطابق نا ساگر کے پانی کو عمل کرنا پڑا خاجہ بلاکو ہوتے ہوئے اپنی منشاہ کے مطابق ایک کبوتر کو بھی اپنے خرصے نہیں کر پا کیا بات ہے بات صرف یہی ہے آپ نے اپنے تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے ختم کر دیا ہے صرف شعبازی میں رہ گئے ہوں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں پھلا ہے ڈھنکا ہے اس سے کوئی کام جلتا ہے میرے بھائی انسان بنو مسلمان بنو اللہ رسول کو راضی کرو جو اللہ رسول کو راضی کر لیتا ہے قرآن فرماتا ہے فقط فاظا فاظن عظیمہ عظیم کامیابیوں سے ہم کنار ہو جاتا ہے عظیم کامیابی کیا ہے پوری کائنات جس کی موٹھی میں ہو جاتا ہے پانی کو حکم دے تو پانی عمل کرتا ہے ہوا کو حکم دے تو پیغام کو لے کر کے جاتی ہے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی ہے دوست وہ تاریخ دورانی کی ضرورت ہے وہ تاریخ کو پڑھو اب نگو آپ کو فرصت کہاں ہے موبائل دیکھنے کی ڈیرڑ بجے دو بجے رات میں موبائل دیکھتے رہتے ہو کنارے کونے میں کونے میں بیٹھ کر کے موبائل دیکھتے رہتے ہو اس نے تمہیں تباہ کر دیا ہے معاشرے کو خراب کر دیا ہے برباد کر دیا ہے ڈیرڑ بجے کونسی تجارہ چلتی ہے جی اب اتفاق پڑھتا ہے ہم لوگ ملا شریف سے آنے کا کسی جل سے آنے کا دیکھتے ہیں انہیں نوجوان کو موبائل دیکھے کنارے بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے کیا کر رہے ہو بولو اس سے تباہ و برباد نہیں ہوگے تو اور کیا ہوگے میرے بھائی اگر فوزن نظیمہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ اور رسول کے مطیق فرما پردار بن جاؤ لیکن کیا نہ یہ تعلیم حاصل کر پاتے ہیں نہ وہ تعلیم حاصل کر پا رہے ہیں میں تو اخبار کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو اس میں جو ریزلٹ آتا ہے پی ایسی کا ریزلٹ ہے آئی ایسی کا ریزلٹ ہے پھر 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 تو اس میں اپنے بچوں کو تلاش کرتا ہوں ٹارچ نہیں ہوتی نہیں تو ٹارچ سے تلاش کرتا ہوں شاید کسی کون میں ہمارا بھی کوئی بچہ نظر آتا ہوں دینی تعلیم تو آپ حاصل نہیں کرتے ہو دینی تعلیم حاصل کر کے کیا ہوگا یہ نے تمہارا مقصد ہوتا ہے کیا ہوگا کیتنا پیسہ ملے گا ارے زیادہ زیادہ امامت کرنی پڑے گی اب امامت میں جو فضیلت ہے جو مقام اللہ تعبالہ عزت و احترام آپ کو عطا کرتا ہے دوسری چیز میں نہیں ملتا ہے آپ آگے ہوتے ہو پوری قوم پیشے ہوتی ہے جب تم اللہ حکم کہتے ہو تو وہ اللہ حکم کہتے ہیں پوری قوم آپ کے تابع ہو جاتی ہے اسی سے اپنے مقام کو سمجھو کہ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آگئے ہو اللہ حکم کی صدا بلند کر رہے ہو معظم نے اعظام دی تھی اس کی تقلید میں چلے آئے ہو مسجد میں پوری قوم جھکتے ہوئے نظر آ رہی ہے تمہارے قول کو اس سے بڑا احترام کیا ہوگا اور سب سے بڑا احترام یہ امامت دیتی ہے جسے آپ لوگ بہت پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو امام کے آگے کوئی نہیں رہتا تو جو اتنے مولانا بیٹے ہو کوئی رہتا ہے اے بولو نا آپ تو نماز پڑھنا بھی معلوم تک نہیں جانتے امام کے آگے کھڑے ہو جاتے ہو کہ چلو یہ جہاں یہ عرب میں ہے نا جہاں موقع ملا وہیں مسلحہ بھی شاہد ہے آئی سے ہی نماز پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نماز تو ہمارے ہیں یہاں سے گئی ہے نا وہ دنیا میں پھیلی ہے جہاں چاہو بھی شاہد ہے امام سے آگے کوئی نہیں رہتا ہے سب سے آگے امام رہتا ہے امام نے سجدہ کیا تو بتاؤ اس کے آگے جب کوئی نہیں ہے تو اس کے آگے کسی کا پیر رہے گا اب نہیں بولے گا کسی کے بہت بول چکے ہو تھک گئے ہوگے میں کیا ہوگا مجھے دو ساڑھا جو بھائی بجے اڑھایا گیا چلو بھائی کوئی نہیں بولے گا اس لئے نہیں بولے گا کہ اب رگ دب رہی ہے دبتی ہوئی رگ میں کوئی نہیں بولتا چپ ہو جاتا کوئی یہ کرتا ہے اس کے آگے کوئی کسی کا پیر نہیں ہے امام کے اور امام کے پیر پر سب کے سر نظر آتے ہیں دیکھیں نہیں بولو اب پیچھے رہیں گے تو آگے امام کا پیر ہی ہے نا امام کے سر کے پاس آپ اپنے سر کو رنگ سے اللہ نے یہ عزت امامت میں دی ہے جس کو آپ پتہ نہیں کسی نگاہ سے دیکھتے ہو پوری قوم کا سر آپ کے پیر کے قریب ہوتا ہے آپ کے پیر کے پاس ہوتا ہے آپ کے پیر سے پیچھے ہوتا ہے چاہے باوقت کا بادشاہی کیوں نہ ہو باوقت کا وزیر ہی کیوں نہ ہو وقت کا بڑا آدمی ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی سکنا پڑتا ہے اور سر رکھنا پڑتا ہے یہ عزت کیا کن دری امامت دی ہے تو آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھ دے رہے ہیں ہمارا اس میں تعلیم حاصل کر کے کیا ہوگا امامی نہ بنے گا امامت سے یہ عزت مل لئی ہے نہ کسی آئیس والے کو مل لئی نہ یوپی ایس والے مل لئی ہے کسی انجینئر کو مل لئی ہے بھلے ہی وہ سارے جہان کی دولت کھیج کر کے گھر لے آوے لیکن یہ عزت اللہ نے صرف اور صرف امام کو عطا کی ہے جسے بھی اللہ نے امام بنا دیا میرے بھائی ذہن کو بدلو جب بدلو گے تو تعلیم بھی حاصل کرنے کا ذہن بنے گا دینی تعلیم تو ہماری بنیادی تعلیم ہے مسلمان رہنے کے لئے کون کی تعلیم کی ضرورت ہے کچھ نہیں پتا آپ نہیں کوئی بولے گا کہا کہ مجھے پھر مبوائل دکھا رہے کچھ کر رہے ہو ارے آپ کی پگڑی بہت بلی نظر آ رہی ہے دوسرے میری پگڑی رب گئی چا ہوا یہ کرسی تو اتارے گا ملو نا نہیں مسکرا رہے ہیں جیسے معلوم ہوتا کہ میں کھلانا بیٹھ گیا ہوں بھائی انہی سب چیزوں سے ہم تھوکر کھا رہے ہیں اور تھوکرائے جا رہے ہیں آپ نے اپنے بڑوں کی عزت سے اپنے کو الگ کیا زمانے نے تھوکر مارنا شروع کر دیا یہ بھی ایک بنی ہے اپنے ماں باپ کی آپ بھی عزت نہیں کرتا تھا ہماری کا عزت کرو گیا ماں باپ بچارے تکلیف میں ہوں آپ کی موشیں کھڑی رہیں گے وہ ماں باپ جن کے لئے میرے آقا فرماتے ہیں اگر محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلحے میں ایک حج مبرور کا عجر سواب عطا فرماتا ہے سیکڑوں ہاں خاجی بیٹے ہوں گے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہو گیا صرف وہ امید پر قائم ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے میرے حج کو قبول کر لیا ہوگا سمجھ گئے امید ہے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے لیکن جب سرکار فرما دیں تو وہ یقین کی منزل میں ہوتا ہے میرے آقا نے فرمایا ایک حج مبرور کا عجر سواب عطا فرماتا ہے تو اسے ایک حج مبرور برور وہ حج جسے اللہ نے قبول فرما لیا ہو اس کا عجر و سواب عطا فرماتا ہے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنے کیا ہے اب سمجھو کہ ماں باپ کا بقام کیا ہی ہے اسی سے سمجھو جسے نظرانداز کرتے ہو ماں باپ نظرانداز کرنے کے نہیں ہیں یہی سبب بنے ہیں ہمارے دنیا میں آنے کے اسی لئے پروردگارِ عرم نے قرآنِ مجید میں جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا ہے اس کے بعد ہی فرماتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ سے نرم گفتگی کرو ماں باپ پیزان کرو ماں باپ کے ساتھ یہ کرو کیا بات ہے اپنی عبادت کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کو فرماتا ہے اس لئے فرماتا ہے کہ سنو اصل تو میں خالق ہوں اور یہ تمہارے ماں باپ جو ہیں تمہارے وجود کے سبب ہیں میں نے دنیا میں انہی کو سبب بنایا ہے اس لئے ان کی خدمت کرو ہم کہا کرتے ہیں جب وہاں ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں اپنے کو الگ کرتے ہیں ابھی مولانا فرما کرے تھے ان بڑوں کے لئے انتظام کریں گے یورپ بغیرے میں انتظام ہے اس کا ان کے لئے جب ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں ماں بچے نہیں ان کی طرف نگہ بار نگہ رکھتے ہیں تو ان کو کوارٹر دیا جاتا ہے فریڈ دیا جاتا ہے ملازم دیا جاتے ہیں اسی کا تذکرہ میں نے راستے میں سنا ہے حضرت فرما رہے تھے کہ یہ پروگرام ہمارا ہے یہاں جب ماں باپ کو ویسے ہی دھکا مار رہے تھے اس پروگرام میں کامیابی کامی لے گی ہم کچھ کرنے دوں گے ہم تو شعبازی میں ہوگے ہم نے اتنا مجمعہ کٹے کر لیا کل اغبار میں آئے گا خوب خوش ہوگئے ہیں دیکھو یہ ہوگا اتنے بڑے بڑے بچے آ رہے ہیں سننے کے لئے تک گود میں لے لے کر آ رہے ہیں اب گود میں کوئی لے کر کے آئے گا نہ خود سن سکے گا بچہ کیا سنے گا نہ خود سن سکے گا نہ بچہ تو سنتا ہی نہیں خود بھی سن پائے گا وہ روئے گا تو ماں دے گئے کیا رہے کیا رو رہا ہے کیا تکلیب ہو گئی ان کو جلسے میں لانے گا ہم کو سننا نہیں ہے اس لئے ہم لے کر اپنے بچوں کو بھی لے کر چلیں چلو تو بھی چل آبی سے مالا ناظرین کی تقریف سننی ہے تجھے خوکا سمجھے گا سنجھے گا میرے آقا فرماتے ہیں جب سات سال کا بچہ تمہارا ہو جائے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد میں لے جائے کرو اس سے پہلے کیوں نہیں فرمایا کہ جب پیدا ہو جائے جب ہی لے کر جاؤ مسجد میں اس لئے کہ اس کے اندر شعور نہیں ہے وہ نہ اپنے پشاب کو کہہ سکتا ہے نہ پہخانے کو کہہ سکتا ہے میں نے خود یہی پر دیکھا رسول پور کی جاؤں مسجد مولانا بولیس طبلہ کی مسجد میں میں تھا ایک بچہ اتنا بڑا پیچھے سے روتا ہوں میں چلا آرہا اب بتائیے کتنے ہو کہ نماز خراب ہوئی ہو اس لئے میرے آقا فرمارے ہیں سال سال کا ہو جائے تو ہاتھ پگڑ کر کے لے جانا اور یہاں تھی یہ ہے کہ پیدا ہو جائے تب میں مسجد لے کر کے چلتے ہیں آپ کی نیت میں خرابی آگئی سوچنے لگے کہ بچے کو کیوں گھر چھوڑے ترے بھائی نماز پڑھنے کے لئے آئے ہو کہ اتنا شعور تو اس کے اندر ہو کہ مسجد کا عدو احترام کر سکے لیکن کیا کیجئے گا فرمایا ہے آقا نے ہمارے عمل کے لئے اور جو ہمیں خود ہی معجیر کو نہیں جائیں گے تو بچے کو لے جائیں گے سال سال کے بھولو لے میں جانتا ہوں کہ میری بات بہت کڑوی لگ رہی ہے اور گھوڑ خالق سے نیچے نہیں آ رہا ہے لگنے دیجئے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے زیادہ زیادہ یہ ہی نہیں کروں کہ اگلے سال نہیں بلاؤ اللہ رضاق ہے میرا اس مجھے اللہ دیتا ہے میرے والد کو جب یہ عہدہ دیا گیا دونوں نے اپنی ملازوں سے استیفہ دے دیا مان کر دی تنخواہ اللہ کا غضل دا بھوکے تو نہیں دے ہم نے کبھی نہیں دے گا کہ ہمارے والدوں سے بھوکے ہیں یہ سے اللہ پر ورسہ ہوگا اللہ اپنے اس بندے کو ورسہ کرنے والے کو بھوکا رکھے گا جب وہ جانوروں کو غزاب دیتا ہے تو اپنے ان بندوں کو نہیں دے گا جو اس کا کام کر رہے ہیں جو اس کے لئے ورسہ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں میرے بھائی مجھے جو درد ہے جو میں محسوس کرتا ہوں اپنے قوم تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اس لئے میں یہ سب ورسہ کر رہا ہوں جن سب باتوں کو چھوڑو نماز جاؤ یک سوئی سے نماز پڑھو ساری توجہ جب نماز میں رہے گی تب نماز کا فیضان آپ کو حاصل ہونا شروع ہوگا اب بچہ بغل میں کھڑا ہے سب کارٹ رہا ہے مفتیان کرام سے پوچھ لیجئے گا کیا حکم دیتے ہیں پوچھ سیف صاحب سے کہا پوچھنے کی ضرورت ہے ارے ہم سب سے بڑے مفتی ہو گئے نہ مفتی مدرعالمی کی ضرورت ہے نہ مفتی نظامتین کی ضرورت ہے کسی کی ضرورت نہیں سب سے بڑے مفتی ہوگا اس لئے کہ موبائل جٹھتے ہیں موبائل میں بہت کچھ آتا ہے یہ بھی آتا ہوا ارے بھائی ان سب ماحول سے نکل کر کے اسلامی ماحول میں آنے کی کوشش کرو آج اسلام کے خلاف کیا کیا پرورام بن رہے ہیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ مادہ کہ ہم کو کیا کرنا چاہئیے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت ہو رہے آج بھی ہو جو براہیم سا ہیمہ پیدا آج بھی ہو جو براہیم سا ہیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا سارے اشار اقوال لکھر کے گھر چلے گئے ارے ہمارے لئے چھوڑ گئے ہیں ہمارے لئے چھوڑ گئے ہیں کبھی کبھی اس کو پڑھنے نہ ہو سکتا ہے کہ کسی شیر سے میرے انقلاب آ جائے سمجھ جاؤ درست ہو جاؤ اس لئے جو علماء کہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو یہ نہیں کلچور کو جائے بڑا جنسہ مجھ سے ایک سا بات ہمارے لئے چھوڑ گا اب بیٹی ہوئی بات کو آپ کے سامنے اس لئے رکھ رہا ہوں تاکہ کچھ آپ بھی احساس کریں ہمارے بیٹھا ہوا تھا گھلڈا میں ہم لوگ بھی کہیں کہیں جاتے ہیں بیٹھا ہوا تھا تو ایک ساپ سائگل چلاتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ آئے ہمارے بیٹھا تھا تو آئے مصابہ کیا کہا بھئی کہاں سے آ رہے ہیں آپ یہ وہ بہت شاندار جلسہ ہوا اب آپ اپنے جلسے کی بات سمجھیں بہت شاندار ہوا شاید آپ کبھی کام آ جائے میری بات آپ میری قوم کے افراد تک پہنچا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بات سمجھ میں آ جائے بہت شاندار ہوا بہت مجمع تھا کون سا آپ تقریر کر رہے تھے کہا حضرت حاشمین یا کر رہے تھے من کا اچھا یہ ایک بات بتاؤ انہوں نے کیا فرمایا آئے شاید بھائی تو کہتے ہیں اہدن السلاط المستقیم کیا فرمایا من کا بھئی یہ تو آیت ہوئی یہ موضوع بنایا اسی پر گفتبو کی یعودی کیا گفتبو انہوں نے کی وہ مجھے بتاؤ اگرہ دو اب بیچارے خاموش کا بتائیں گے وہ تو صرف بہت بڑے جانسے کو دیکھ رہے تھے ہاتھ اٹھا بہت بڑا جانسے ایسے کلاب بھلو بھی کرو گے دوڑائی گھنٹا ہمارے مانوانا ذری صاحب نے محنت کی ہے کچھ آپ کو دینے کی کوشش کی ہے آپ نے کتنا لیا کلاب کی بہوا سے پتا چاہ جائے گا کتنا لیا بہوا کرنے کے لیے جلسہ کیا جاتا ہے کچھ سکھنے کے لیے کیا جاتا ہے دیکھو اس عمر کے ادھر ان کے لوگ بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ اشرفیاں نہ آئیں گے تو میں داخلہ کر لوں گا بولو مولانا لوگ آپ ہی لوگ بولو یہ تو بولیں گے نہیں یہ تو گوہے ہو گئے میں ان کی پروہ کرتا ہوں نہیں میری پروہ کرتا ہوں یہ نہیں بولیں گے آپ ہی لوگ کچھ بول جائیں کچھ کا داخلہ نہیں ہو اب یہ دین ہی سیکھیں گے کیسے جی وہی درسگاہ ہونی نہ چاہیے اس دین سیکھنے کے لیے ان کے کونسی درسگاہ ہوگی یہ درسگاہ ہے جس کا انتظام حبیقہ پور کے لوگوں نے کیا ہے اتنا بڑا جلسہ کیا ہے یہ درسگاہ ان کو پڑھائے گی کہ دین ہے کیا دین کی تعلیمات کیا ہے کسی مدرسے میں جا کر کے نہیں پڑے گئے اتنے لوگ چلے جائیں گے تو میرے یہ جگہ ہی نہیں دیں گے تو زمین پر بھی نہیں بیٹھا پا تو داخل کی کیا بات ہے کھانا کہاں سے کھلا ہوگا آپ لوگ چندہ ہی نہیں دیتے ہو امبیقہ پور پلیش اگر میں نکالوں اس کے سامنے زیرو پڑا زیرو ہے یہی عقیدت ہے امبیقہ پور والوں کی اشرفیہ سے برامت مالیے گا یہ حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے اب بتائیے ان بڑوں کا داخلہ میں کر ہوا نہیں کریں تو ان کے لئے کہاں سے دین سیکھنے کا موقع ملے گا یہ جلسے جو ہمارے ہوتے ہیں اسی کے لئے ہوتے ہیں کہ یہ دین سیکھیں مسائل شریعہ جانیں کچھ عمل کرنے کی اللہ توفیق دے تو اس پر عمل کریں اس لئے یہ ہوتے ہیں اور ان کو بھی آپ ہوا میں اُڑا دیتے ہو افسوس ہوتا ہے ہوا میں مت اُڑاؤ خود تو اُڑو لیکن ہوا میں ہمارے دین کو مُڑانے کی کوشش مت کرو سمجھ گئے اس لئے گزاری شیئر جو کچھ بھی بیان ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا میرے بھائی خالی ہاتھ اٹھا کر کے اے بڑا شاندار جیسا ہوا تھا تو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں اس لئے کہنا پڑا ہے آپ لوگ کی عادت ہے آپ لوگ اپنے شورت کے لئے یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو شورت اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرمائے گا جب آپ اللہ کو راضی کر لوگ کوئی دورہ پٹنک لی آتا ہے کہ چلو اجبے شریف چلو جب ارس کا موقع آتا ہے کوئی آتا ہے تمہا بھی آتا ہے نہیں اللہ نے اپنے بندوں کو دلوں میں اپنے ان بندوں پر جو ان کی رسکی اس کو راضی کر لیتے ہیں محبت و الفت پیدا کرتے ہیں دھڑکتا ہوا دل پکارنے لگتا ہے کہ اب تو اجبیر چلنا ہے اجبیر کا عرص ہونے والا ہے خاجہ کی بارگاہ ہم نظرانِ عقیدت پیش کرنا ہے یہ کہاں سے جذبہ پیدا ہوتا جی یہ وہی جذبہ پیدا کرتا ہے جب وہ اللہ اور رسول کو راضی کر لیتے ہیں صرف اج میری نہیں اب گیاروی شریف کا موقع آیا کیا درستداری ہے جی ہر گھر میں گیاروی شریف ہو رہی ہے مجھے بتاؤ کیا بات وہی جذبہ ہے جب جو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ہمارے دلوں میں پیدا فرما لیتا ہے وہ جذبہ کام کرتا ہے میرے بھائی ان کے نقش قدم پہ چلو ان کی تعلیمات کو اپناو ان کو اپناو حالی نام سے اور ناروں سے مت بہلانے کش کرو ہم بہت نارے سن چکے ہیں یاغذ اور مدد آیا ہم تو مدد کرتے ہی ہیں اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں وہ مدد ہی کرنے کے لیے دنیا میں رہتے ہیں بندوں کی ہم مدد کرتے رہتے ہیں ہوتی رہتی ہیں اور کی ہے غوث پاک نے تاریخ پڑھوں کے تم نہ بتا چلے گا کسی سنجیدگی سے کسی عالم کی تقریف سنو کے تم نہ سمجھ میں گا کیسے مدد کی یا کی ہے نہیں ہم کو کیا کرتے ہیں میرے بھائی دکھاوے والے معاملات تو ختم کرو ایک صحیح مسلمان بننے کی کوشش کرو جب یہ ہو جائے گا تو انساء اللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکن قرآن فرما وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ شرط ہے مومنِ کامل تو ہو جاؤ تمہارے لئے زلد و خاری کو ہم نے ختم کر دیا ہے تمہارے لئے بلندی ہے شرفرازی ہے یہ ہم تمہیں عطا کریں گے لیکن ایسے نہیں عطا کریں گے مومنِ کامل تو ہو جاؤ میرے محبوب کو مکمل ان کو نمونِ عمل تو بناو یہ تو کرتے نہیں ہو خالی ناروں میں بہلانا چاہتے ہو نہیں میرے دوست بہت نارے لگا چکے ہو بہت کچھ ہو چکا ہے اس لیے صدرنے کی کوشش کرو ابھی وقت ختم نہیں ہوا ہے توبہ کے توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں کھلا ہوا ہے توبہ کرو یہ غلطیوں کی ہے ایک صاحب ایک صاحب نے مجھے خون کیا بہت پریشانی ہے بہت پریشانی من کا بھئی استغفار پڑھا کرو توبہ کیا کرو نماز پڑھا کرو کرے میں نے تو کوئی گناہ کیا نہیں ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ملانا حضری صاحب یہ حال ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور کلین شیئر ہیں وہ گناہی نہیں ہے جانتے نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے کہ نہیں ہے تو حال ہمارے مسلمانوں کا یہ ہے میرے بھائی لیکن ہمارے ہم کون آتا رہتا نا بہت پریشانی ہے بہت پریشانی ہے بہت پریشانی ہے یگر کی گناہ نہیں ہے ہم دارے مڈاوائے ہوئے ہیں ہم جانتے نہیں کیا ایک گناہ کی نہیں ہے تمہارا حال تو یہ ہے کہ ہم گناہ کو جانتے نہیں کی گناہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور اسی کو بتانے کیلئے جلسے ہوتے ہیں تو مست ہی مارتا رہتا ہے انسان ہے بھائی ان جلسوں کا اعدب احترام کرو تم بھی محترم ہو جاؤ مہدب رہو گے اللہ تمہیں محترم بنائے گا عذب و اکرام کرو اور جو کچھ بتایا جائے سکھایا جائے اس کو دل میں جگہ دینے کی کوشش کرو اب ہم یہی نہیں معلوم ہے کہ جب جماعیہ میں سرکار کی عادت کریمہ کی اعتید بتاؤ جب مو پھیلتا ہے کیا عادت کریمہ تھی کوئی نہیں بولے گا اتنی پگڑی باتیں ہیں نا کوئی نہیں بولے گا سات سیتھے بتائی اب ہے جماعیہ بند کر لو مو شیطان تھوٹتا ہے بھوڑے ہو جاتے ہیں تب بھی تمیر نہیں ہوتے یہ تو ہمیں ایک لسیتھا ہے سرکار کہیں ایک عادت کریمہ نہیں سیکھ سکے اور کوئی بابا آ جائے اور نکھارا جاتا ہے ایک صاحب آئے انگوٹیاں ہر انگلی میں کہیں کہیں انگلی پر پیٹھے ہیں میں کہیں کہاں سے پہن لیا بھئیہ کہاں وہ بابا آئے تھا نا انہوں نے دیا میں نے پہن لیا میں نے کہاں بابا نے دیا تو پہن لیا اور سرکار نے مانا فرمایا تو آپ نے مانا دیا کئی کئی انگوٹیاں وہ بازی میں پہی تھی آنگوٹے پہ جارے وہ کبھی چھوڑ دیتے ہیں اوہرنہ اس میں بھی چھلنہ اوہرنہ دائی جو سنتِ رسول ہے اس پر ہمیں عمل کرتا تھا سرکار نے ویسے ہی دیتے ہیں ہمارے عزام نے دنیا کے سامنے رہ کر کے اپنی زندگی کو نہیں گزارایا کچھ دینے کے لیے گزارایا یہ اسے میں کروں ویسے تم کرو تب اللہ راضی ہوگا اللہ خوش ہوگا اور یہاں تو اپنی دولت کو دکھانے کے لیے چرچر پچپٹو انگوٹی پہنے رہے نہیں نہیں کسی عالم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمیں اتنی انگوٹی پہن سکتا ہوں کہ نہیں پہن سکتا کبھی پوچھا نہیں ارے مولانا تو ہمارے چندہ لینے کے لیے آتا ہے ہم اس سے کسی پوچھیں گے یہ مزاج ہے عدرت ہنسلے ہم اس گرانی کی ضرورت نہیں ہے افسوس کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو کبھی پوچھا کسی بات پہ نہیں کوئی ضرورت نہیں سکتا تم نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے مسال شریعہ جانے ہیں سنتِ رسولے میرے بھائی آخرت کا تصور ذہن میں رکھو اور اللہ سے خوف پیدا کرو دل میں آپ کے اللہ کا خوف رہے کہ اللہ ہی ہم سے سوال فرمائے گا ہمیں جواب دہی کرنے ہوگی آخرت میں اسلام کا ایک حصہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ آخرت بھی ہے اب آپ کہو گے کہ بیٹھ گئے تو خوب کھینچے چلے جا رہے ہیں کہ مجھے حق نہیں ہے پانچ سو کلومیٹر سے میں بھی آیا ہوں سنانے کا نہیں حق ہے آپ کی دکھتی اور رکھ پہ میں پھولی رکھ رہا ہوں اس لئے آپ قسل مسل کر رہے ہیں کہ ارے جلدی سے ہی جائے اور ہم نے کوئی چھٹی نہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جو کچھ بھی ان علماء اکرام نے دیا ہے اسے محود رکھنے کی قوت و توانائیتہ فرمائے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ کی توفیق ہوگی عمل کر پہوگی بس انہیں کلمات کے ساتھ میں امید رکھتا ہوں کہ اتنا بڑا جلسہ کیا ہے تو کچھ تو آپ سیکھ کر کے جاؤ گے ایک دو مسئلہ ہی سیکھ لو کوئی مولانا لوگوں نے سکھا دیا ہے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے بس آپ کے لئے دعائے خیر کرنے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی حفاظت فرمائے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے آپ کو مولانا مولانا فرمائے واقر و دعوانان الحمدللہ رب اللہ تعالیٰ نسولا مولانا موسیقی موسیقی